ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تکبیر دیکھی من الشیطان الرجیب باسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم والفرقان العظیم هن لباس لكم وعنتم لباس لہن وقال نبی صلطہ علیہ وسلم عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنيا كلها متاع وخیل متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربک رب عزت عما يسفون وسلام علی المرسرین والحمد للہ روح العالمين میری پردنشین ماؤں اور بہنوں انتہائی قلع احترام خوادیم اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں مل اور عورت دونوں کو پیدا کیا مل اور عورت ان دونوں کے ذریعے سے انتہائی قائنات میں نسل انسانی کو چلائیا حضرت آدم جنت میں پہلے اکیلے بنائے لیکن اس کے بعد حضرت حبوہ کو بھی بنایا لیا اور اللہ تعالی نے دونوں کو دنیا میں ساتھ خدا پھر یہ دونوں بھی شکے پھر اللہ تعالی نے میدانِ آفات میں ان کی ملاقات کروا دی اللہ نے مرد کو عورت کے لیے بنایا عورت کو مرد کے لیے بنایا اللہ تعالی نے اس کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ تعالی مرد کو عورت کے ذریعے سکون عطا کرتا ہے اور عورت کو مرد کے ذریعے سکون دیتا ہے ازواج اللہ تسکون لئیہا دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھے اس کائنات میں عورت کے بغیر مرد کا عوری اس کا تسکون عطا کرتا ہے مرد کے بغیر اس کی زندگی اور اس کی زندگی کے معاملات عطا کرتا ہے عدد قرآن نے دونوں کو بنایا ایک دوسرے کے لیے سکون قصدیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن لباس لکن و انتم لباس لکن کہ وہ عورتیں ان مردوں کے لیے لباس ہیں اور ان مرد ان عورتوں کے لیے لباس ہیں مفسرین کہہ لے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت و مرد اور مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا جو لباس کا لفظ استعمال فرمایا کیوں مرد کا کام ہے لباس کا کام ہے سطر کوشی کرنا کپڑے ڈالنا کسی عید کو چھپا دینا انسان لباس کے بغیر عیددار لگتا ہے بیکار لگتا ہے لباس کے بغیر انسان کا حسن نہیں آتا اس کی خوبصورتی برقرار نہیں لکھتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَانُزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسٍ يُوَانَرِنْ سَوْعَاتِكُمْ وَغِيْشًا اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکیرہ کہا کہ ہم نے اتا رہے تمہارے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس مردد کو عورت کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا عورت اور مرد یہ بر لے گا اور عرقات کا جس کو میں اور آپ نکاح کہتے ہیں دو اجنبی مرد دو ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کا خاندان ایک اجنبی عورت کا خاندان ایک کریمہ کہلے لے سے آپس میں ایجاب اور قبول کر لے لے سے اب یہ دونوں محرم ہو جاتے ہیں اب جب یہ دونوں محرم ہو گئے اب ساری رکاوٹیں دور ہو گئے اب ان کا ساتھ میرے نجائز ہے ساتھ میں سونا جائز ہے ساتھ میں بھوننا جائز ہے اب تک جو تمام چیزیں ناجائز تھیں اللہ تعالی کے سب کو جائز کر دیا بلکہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے موں میں لقمہ اٹھا کر دانتا ہے جب کوئی مرد اپنی بیوی کے موں میں محبت کے ساتھ لقمہ ہونا کر ڈالتا ہے اللہ تعالی اس کو صدقے کا صحاب ادا فرماتے ہیں اپنی بیوی کی جوئی کی وجہ سے اور مرد و عورت کا رشتہ اللہ تعالی نے کیسا بنایا عورت کو اللہ نے جس مقام پر اسلام نے پہنچایا نکاح کے مبارک رشتے کے ذریعے سے دنیا کے کسی اور دھرم میں وہ مقام نہیں سکا جس مقام پر اللہ تعالی نے پہنچایا لیکن اسلام کی وہ آزمتیں جو ہمیں عطا کی گئی تھی ہماری بہنوں کو عطا کی گئی تھی اسلام کی وہ پابندیاں جو ہمیں بتائی کہی تھی اس کو ہم نے فورو نہیں کیا اس کو ہم نے کیا جس کے رتیجے میں رسوائیاں اور زندتیں ہمارا بہت دردیں نکاح کے بعد عورت مرد کے تعبیہ ہوتی ہے نکاح سے پہلے اپنے موابعہ کے تعبیہ ہوتی ہے اور نکاح کے بعد عورت اپنے مرد اور اپنے شوہر کے تعبیہ ہوتی ہے قوام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے اور اللہ نے اس کو دیتر بنایا ہے قوام کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری اٹھانے والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ایک درجہ اس لیے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہ مرد عورت کو اور اس کے نظام کو اور اس کے گھر کو چلا دے یہ تلقی چلتی آ رہی ہے لیکن آج باطن طاقتیں ہماری معاشر تباق کرنا چاہتی ہیں باطن طاقتیں ہماری معاشر تباق کرنا چاہتی ہیں ہمارا خاندانی نظام تباق کرنا چاہتی ہیں ان سے دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی وہ معاشر جس معاشر کو بنایا تھا محمد رسول اللہ نے وہ ٹھیک ٹھیک کیسے چلتی رہے اس لیے پہلے دن کے پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں انوال ہو کر ان کی تہذیر کو ان کے کلچر کو اور ان کے نظام کو ان کی معاہ ان کی معیشت کو ان کی معاشر کو تباق کر دیا جائیں پہلے کی عورت میں نکاح ہوتا تھا جب نکاح نام کس کا ہے نکاح نام ہے ایک دوسرے کو نبھانے کا نکاح نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ کر زندگی گزارنے کا نکاح نام ہے ایک دوسرے کو اور کی جذبات کی قدر دانی کا نکاح نام ہے اچھے اور برے وقت میں میاندینی کا ایک دوسرے کا ساتھ دے یہ اسلام ہے یہ صرف نمازیں پڑھنے کے لئے نہیں کہتا روزے رکھنے کے لئے نہیں کہتا یہ دین سکھاتا ہے حقوق سکھاتا ہے اسی لئے دین دو چیزوں کے مجموعے قناع ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق اللہ کہتے ہیں حقوق اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق انسان ادا کرے کہ نمازیں بھی اپنے وقت پر ہوں روزے بھی اپنے وقت پر ہوں زکاتے بھی اپنے وقت پر ہوں حج بھی اللہ توفیق دے انسان کرے یہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں آج ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑھنک ہوتا ہی ہے آج ہمارے یہاں اس سلسلے میں بڑھنک ہوتا ہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق میں گھروں میں لڑا گھروں میں چھڑنے کیوں ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لئے تیاد جب نکاح ہوتا ہے تو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر آیا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے ایمان دارو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں بہت اس حال میں آئے اللہ کی فرق پر دارو یہاں کیوں ڈر آیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے پھر پڑھا جاتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَالُونَ لِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَبِيبًا اور اللہ تعالیٰ سے ڈروں اس چیز کے بارے میں جس کے سلسلے میں تم آپس میں دوسرے سے سوال کرتے ہو اور مانگتے ہو رشتہ داریوں کے سلسلے میں اور دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَبِيبًا یہ پڑھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یا آمنوا اتقوا اللہ قُولوا قولا سدیدہ ایمان پاروں سچی بات کہو سیدھی بات کہو جھگڑے والی فساد والی باتیں نکو اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے مرد کے خاندان باروں کو بھی ڈراتے ہیں یہ دیکھو یہ جو لڑکی تمہارے کر آ رہی ہے کسی کی امانت ہے اس امانت میں خیالت نہ کرنا اس کو غلام نہ سمجھنا باندی نہ سمجھنا دلٹکے کی نہ سمجھنا وہ کسی کے دل کا قرار ہے کسی کی نور نظر ہے کسی کی لخت جگر ہے کسی کی راتوں کا سبون ہے کسی کی آرزوں اور تمناوں کا مظہر ہے وہ لڑکی جو تمہارے گھر آ رہی ہے باپ اپنے جگر پر پنجھنک کر تمہیں اپنی زندگی کا سب شقیمتی سامان اپنی بیٹی دے رہے ہیں اس لئے لڑکے کو ڈراتے جاتا ہے لڑکے کے خاندان باروں کو ڈراتے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوراں وہاں لڑکی والوں کو بھی ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ جو لڑکا تمہارے گھر آ رہا ہے جس سے رشتدائی پر جوڑی جا رہی ہے اس رشتدائی کا احترام کرنا کائنات میں تمہارے لیے اب سب سے بڑا مقام تمہارے شوہر کا ہوگا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا صحابہ نے حضور سے پوچھا ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے رسول اللہ میں حیرہ کے مقام پر گیا تھا تو وہ فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے مرزلان کو یعنی اپنے علماء کو بادریوں کو اپنے بزرگوں کو یسجدون لہوں ان کو سجدہ کر رہے ہیں آپ تو اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم صحابہ آپ کو سجدہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ شوہر جو تمہارے گھر کا نظام جس کے زست تعلق رکھا اللہ تعالیٰ نے تھنڈی گرمی برسات دوب چھاؤں صبح شان رات زندگی کے ہر لمحات میں جسے ایک فکر ہوتی ہے کہ جو گھر میرے عورت آئی ہے اس کا نظام ٹھیک جلنا چاہیے اس کو کسی طرح سے تقریب نہیں ہوئی جائے اللہ تعالیٰ نے اس مرد کے ذمہ یہ ذمہ داری لگائی ہے وہ مرد اپنی ذمہ داری بہو ہی کرتا لیتا ہے ہمارے پلٹ میں دوسری شاہی کا رواج نہیں ہے اور ہمارے پلٹ کے اکثر مرد دوسرا نکاح نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہی اختیار دیا ہے ہندوستان کی عورتوں کو اپنے شوہروں کا شوہر بزار ہونا چاہیے گنگ کے پاس موقع ہوتا ہے مال ہوتا ہے صلاحیت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستانی کے مرد دوسرا نکاح نہیں کرتے میری بیوی کے بیوی کو تکلیف پہنچیں کیا یہ قربانی کو یہ قربانی نہیں ہے کیا سمجھ نہیں آتا اپنی بیوی کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر ایک جوان مرد حلال رشدے کو نبھانے کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر جاتا ہے اپنے کالے وال سفید کر جاتا ہے اپنی جوان ہٹیاں بوسیدہ کر لیتا ہے صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے اسے اپنا کوئی خیال نہیں ہوتا کہتا ہے کماتا ہوں اس لیے تاکہ میرے بیوی بچے سکون سے رہیں لیکن جیس ہی وہ گھر میں آتا ہے عورت کو چاہتا ہے کہ عورت مسکرا کر ملے جب حضور گھر میں آتے تھے وہ بھی مسکرا کر داخل ہوتے تھے اور جب حضور کی زوجات ان کو دیکھتی تھی وہ بھی مسکرا کر دیکھتی تھی سلام کر کے حضور جاتے تو حضور کی بیویاں باہیں خیالا کر ان کا انتظار کرتی تھی لیکن آج شوہر کے گھر میں آتے ہی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیوں اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جارا اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اس کے اندر آج طلابوں کی اکثر وجوہات دونوں تر شغطیاں ہیں کوتائیاں ہیں لیکن عورت کے مزاج میں اللہ نے جلد بازی رکھی ہے آج انسانی حقوق کی باتیں کرنے والی عورتیں ویمن رائٹس اور ویمن فریڈم کے نام پر دھوکہ دینے والی عورتیں ہیں دنیا میں ہماری عورتوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتی ہیں کہ تمہیں طلاق ان میں سرسر کی طلاقیں ہوئی ہیں اور ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کیسے بزرد اللہ نے گھر کو مسکن بنایا ہے مسکن کہتے ہیں سکون کو سکون کے مقام کو جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کا سکون زائر ہو جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا کہ اس کو اس کے ذریعے سکون ملے گا مرد اور عورت کے ذریعے سکون ملے گا لیکن جب ان دونوں میں دوریا پیدا ہوتی ہیں دونوں کا سکون عقارت ہو جاتا ہے شیطان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ عورتیں اور مرد شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان تفریر پیدا کی جائے سارے انبیاء کے اسی لئے جاتوگروں کو اللہ تعالی نے جس جاتو کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ یہ جاتو کیا کرتے تھے کہ وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان تفریر دارے اور جدائی پیدا کرتے خاص طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے رشتداریاں توڑی جائیں اور اللہ یہ چاہتا ہے رشتداریاں اور تائم وقات کو جوڑا جائیں وَيَتْعُونَ مَا أَمَاللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْ صَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی وہ توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس توڑنے کے نتیجے میں زمین کے اندر فساد ہوتا ہے دو خاندان جو آپس میں بڑی محبت سے ملے تھے نکاح ہوا تھا لڑکی والے بھی ملے تھے لڑکے والے بھی ملے تھے اب تھوڑے دن کے بعد جب آپس میں رنجشی شروع ہوئی تو طلاق تک محبت ملی کیوں ہوتا ایسا ایک بزرگ کہنے لگے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میں نے اپنی بیوی سے تین باتیں دیں میں نے اس کو کہا کہ میں دیکھو میں تم سے تین باتوں بھی گزارش کروں آج پہلا دن ہے ہمیں زندگی انہی حصولوں پر گزار دیں تین یا دو باتیں اور نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب میری آپس میں تم سے کوئی انپن ہو جائے کوئی رنجش ہو جائے کوئی تو تو میں ہو جائے تو دیکھو کسی تیسرے کو ہمارے مسئلے میں ان گول نہ کرنا مداخل نہ کرنا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے اور بینڈروم میں بند کمرے میں ہم دونوں آپس میں لڑ لیا کریں اور اپنے مسئلے ہم دونوں خود سلجھا دیں نہ تم اپنے ماں باپ کو کہنا میں اپنے ماں باپ کو کہوں گا اس طریقے سے ہمارے مسائل کو ضرور کر لیا کر گئے لیکن جہاں آپ نے تیسرے کو انگول کیا عورت عام طور پر یہ غلطی کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں کو فون پر بتاتی ہیں ہمارے دوست کہنے لگے کہ میری اہلیہ فون پر بات کرتی ہے تم آدھے دھنٹے بات ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھت کیا بات تو کہہ یہ خوش بھی نہیں بس خیریت معلوم کرنی بھئی آدھے دھنٹے پر کون سی خیریت معلوم ہوتی ہے آدھے دھنٹے میں تو تیس لوگوں کی خیریت معلوم کرنے جائے تو روزان وہی خیریت معلوم کرنی ہے جی پھر کیا ہوا اللہ دی آج دار بنی تھی تو بھجری بنی تھی بھر کڑی بنی تھی اس سے دودھ گر گیا وہ بھری ساس نے بہت چھلایا وہ بچے نے پوٹی کر دی تھی تو ساری نودار دن بل کی اپنی ماں کو فون پہ سنا رہی ہے اب جس کے نتیجے میں وہ آدمی بچارہ دیکھ رہے روگوٹ کی طرح کی یہ تو ساری نودار اپنی ماں کو فون پہ سنا رہی ہے اب اللہ نہ کرے اگر ساس نے دیکھ دیا کہ یہ تو اپنے گھر پر ایک کلنٹری میں پہنچ رہی ہے لہٰذا ہمیں اپنی پوزیشن دے دی چاہیے اب یہاں سے تنازعات شروع ہوتے ہیں بھائی عطا تعالیٰ نے فون کو بنایا خیریت دینے کا ذریعہ ریپورٹ پہنچانے کا ذریعہ نہیں اور دودھ اگر جل کر گر گیا اور ساس نے دو باتیں سنا دی تو میری بیٹی پر تو بڑا ظلم ہو رہے اب یہاں شیطان نے اپنا کام پہ دی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے شوشیں وہ چھوڑ دیتا ہے تو ان حضور نے کہا پہلی جب سار ہوگے آج تک ایسی گزر گئے دوسری بات راب میں جب تحجد میں میری آنکھ کھل جائے تم مجھے جگہ دینا تمہاری آنکھ کھل جائے تم مجھے جگہ دینا میری آنکھ کھل جائے ہی میں تمہیں جگہ دینا کہتے ہیں میں سفر پہ ہوتا ہوں حضر میں ہوتا میری اہلیہ کھون آجاتا وہ نہیں اٹھتی ہے تو میں اٹھا دیتا ہوں پچاس سال زندگی کیسے گزر گئے اور میں نے کہ مجھے راب میں چائے پینے کی عادت ہے چائے بنا کر پھلا دینا یہ ہمارے حضرت مولان ملیر صاحب کی بات ہے تو فرمانے لگے کہ زندگی ہماری اسی طرح محبتوں کے ساتھ گزرتی رہی اور آج تک ہمارے درمیان رنجشنی ہوئی اور ہمارے مسائح ہمارے گروہ کو معلوم نہیں پڑے لیکن ہم اپنے مسائح میں جب تیسرے کوئن بول کرتے ہیں یہاں شیطان گڑائیاں اور حسادات پیدا کرتا انسان پر غم آئے حالات آئیں عورتیں عورتوں کے پاس اللہ تعالیٰ عورتوں کی زیادہ سنتا ہے آپ مسلح بچھائیں اور اپنے شوہر کے بارے میں کہہ دیں کہ یا نہ میرا شوہر میرے سلسلے میں کوتائی کر رہا ہے اس کو میرے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا کرنا دیں کتنے ایسے زادل اور جابل انسانوں اور مردوں کو جانتا ہوں ہمارے رشتہ دار ہم بی میں لیتے ہیں بڑے ڈان قسم کے آدمی تھے ہیں ہمارے گھر کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا وہ بیچاری اللہ سے مانگ مانگ کر کئی سال لگے ان کو دسیوں سال لگے لیکن اس اللہ کے بندی نے ان کی زندگی تردیل کروائی دعائیں مانگ مان جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کے دل میں نرمی رکھی ہوتی ہے اپنی بیوی کی محبت ڈالی ہوتی اللہ نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان آپس کو محبت پیدا کرتا ہے اس کو نہیں سمجھتے لوگ بیراللہ ماشاءاللہ وہ مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں اور اللہ تعالی ان سے دین کا بڑا کام بھی لے رہا اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ بھی کر تو اللہ تعالی نے عورتوں کو عطاقت اطاف فرمائی ہے رونے دھونے کی ہمارے پاس ایک عورت اپنا مسئلہ لے کر آئی ہے اپنا خضیہ لے کر آئی ہمارے عزیز کو نے فون کیا اور بہت ہی اس تو انشاء تمہارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگی یہ جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں اور اپنا مسئلہ بتا رہی ہیں اور بلکل خوشی خوشی ہنسی ہنسی اس طرح آپ اپنے شوہر سے بات نہیں کرتے ہوگی شوہر کوئی سیدھی بات بھی کہہ دے تو عورتوں اُلٹی کر آئے تو عورت اس میں نقص نکال دے لہذا بلکل مزار اپوز تو ہماری طرح کسی ملی صاحب کے پاس بیچارہ چلا گیا کہ اگر حضرت بہت پریشان ہو اس عورت نے ناک میں لگتر رکھ ہے کوئی رشتہ یہ لبادی نہیں کوئی پسند کرتی نہیں جب میں کوئی رشتہ لے کر جاتا خاتون کو بہت پسند پھر ملی صاحب کے پاس رشتہ آئے ان کو بہت پسند دے کیا میں ہاں کر دوں انہوں نے کہ تم برکل ہاں نہیں کرنا اگر تم نے ہاں کر دی تو یہ تمہاری خاتون یہ عورت فوراں نہ کر دیں لہذا تم کہنا میں قطعان اس رشتے سے رازی نہیں میں میں قطعان اس رشتے سے رازی نہیں اور میں رشتہ ہونے نہیں ہوں جب تم کہ وہ کہ میں بھی دیکھت ہوں یہ رشتہ کیسے نہیں ہوتا ہے بس انہوں نے وہی ترقیب اپنا ہی اور اللہ نے رشتہ کروا دیا اور بچوں کے نگاو کے اس طرح سے تو یہ زندگی کمپرومائز کے ساتھ چلتی ہے اور برداش کے ساتھ چلتی ہے اگر شوہر بھی تنک جائے اور لڑ جائے نبی نے فرمایا عورت کو تیری پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اس کے مزاج میں نزاکت ہے ناز ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤگے فَإِن اَقَمْتَهَ فَقَسَوْتَهَ فَإِن نَقَسَوْتَهَ اَتْطَلَا وَإِسْتَ اُتْتَوْتَنَ اَتْطَلَا جی یہ نوبتیں کیوں آئے نفسیات کو سمجھا نہیں جا رہے میرے پاس خاتون کا خون آیا کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان میں نے کہا کیا ہوئی کون سے ظلم کر دیا اس نے آپ پر وہ بلکل عورتی اس بات پر آمادہ ہوتی ہے کہ ہمیں طلاب چاہیے اور میں نہیں رہنا چاہتا کون سا ظلم ہو گیا تم کو کپڑے نہیں دیئے پیسے نہیں روپے نہیں دیئے گھمایہ پھر آیا لی کون سے ایسا ظلم کر دیا میں نے کہا آپ سج بتائی شاہر کو کتنے سال ہوگئے کہنا لگی کے پچیس سال تو اب مجھے یہ حساس ہوتا ہے کہ مجھے جو عزت ملنی چاہیے وہ عزت نہیں مل رہی ہے عمر کے مرحلے میں جانے کے بعد مردوں کو بھی کہتا ہوں عورت عزت کی تعلیم ہوتی ہے وہ چاہتے کہ اس کو عزت دی جائے اس کو پرائیوریٹی دی جائے شام ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے سامجھ نہیں کہ نہیں میرے گھر کی عورت ہے وہ میری مخالفت کیوں کری نہیں لیکن ان کی عزت نفس پر بات آتا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے عورت وں میں نے کہ بتائی کتنے ملکوں کے ویزے آپ کے پاس پورٹ پر لگیں میں نے کہ آپ نے امریکہ حالی میں گھوم لی میں نے کہ بیس پچیس سال میں آپ نیازی دنیا گھوم لی اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میرے شوہر سے مجھ کو خوشیہ نہیں ملی میں نے کہ پیسے بھی دیتے ہیں آپ کو دس بیس سزار کہنے کی پچیس پچیس سزار دیتے ہیں وہ تو خرچے کے لیے پیسوں میں کبھی کمی نہیں کرتے ہیں میں نے کہ پھر کیا مسئیبت دی کہ یہ شیطانی مسوسہ ہے اب آپ کے بچے چونکہ آپ سے دور ہیں اور باہر ممالک میں پڑھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دے رہا کیونکہ وہ بھی اپنے معاشی مسائی میں پریشان ہے لیکن میری بہن آپ اس کی خوبیاں یاد کریں یہی بات رشایت فرائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ اگر تمہیں اپنی بی بی کی کوئی ایک عادت نہ پسند ہو تو دوسری پسند ہو اس کا یہ مطلب نہیں میں نے کہ آپ ایک ہفتے تک اپنی شوہر کی خوبیاں یاد کریں ایک ہفتے تک میں نے کہ انسان ہمارے حضرت محمد رابع حسن اند رحمت اللہ بڑے لوالے تھے وہ فرماتے تھے کہ انسان کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان چلتی ہے مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان چلتی جب عورت ایک عورت بہت دنگ کر قاضی کے پاس آئی اور کہ اسلام نے یہ کیا سنگ کر رکھائے کہ عورت کو طلاق کیوں نہیں دیا کہ اسی نے نہیں دیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ جیسے عورتیں روزانہ اپنے شوہر کو طلاق کریں گی آپ غور کریں کہ اگر عورت کے حات اللہ نے یہ بات رکھی ہوتی ہر مرد بچار اطلاق یہ آپ تک گھوم رہ ہوتا اپنی قسمت پہ رو رہا ہوتا سر رو رہ ہوتا لیکن یہ عورتوں کے حق میں اللہ نے خیر فرمایا کہ اللہ نے مرد کو قدرت زیادہ دی ہے غصے پر اور کہ یہ میاں بی بی کی زندگی اور یہ رشتہ نازق بھی ہے اہم ترین بھی ہے اور آپ کے یہ جھگڑے آپ کے بچوں کی نفسیات پر جو اثر ڈالتے ہیں اس کا انتازہ ہونے بچے دکھر جاتے ہیں بچے دو طرفہ ہو جاتے ہیں بچوں کے دل میں باق کی نفرت مانے پیدا کرتی ہیں بچے مان کو چاہیے حضرت تھنگی نواللہ مرطلہ نے بڑی عجیب بات کی حضرت نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے باق سے شوہر سے اپنے بچوں کو درائی کرے اور کہے خاموش ہو جاؤ ورنہ بھی اب آئیں گے تو تمہاری خیریت نہیں ہوگی ابھی آنے تو تمہارے باق کو لیکن آج میں اپنے بچوں میں کنٹرول میں کے اولاد میں کنٹرول میں رہے باق کی باق بلا لے جس کے نتیجے میں اولاد باق کو ٹکے کر سمجھ دیں آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کتنا بڑا جرم کیا بچوں کو اپنے باق سے باق کر کے آپ کو کہنا چاہیے کہ بیٹو جب تمہارا باق گھر میں آئے تو اس کے جوتے اٹھاؤ اس کے ہاتھ دھلواؤ اس کو کپڑا را کر دو جب وہ غسل کرے اس کو تولیہ دو جب وہ کھانے کے لئے بیٹھو اس کو پانی دو اپنے باق کے ساتھ محبت کی باتیں کرو یہ ماں چولے پر پتی پکاتی ہے اس کے بال سفید ہو گئے اس کی ہڑیاں بوسیدہ ہو گئی دیکھو تمہیں سکول بھی بھیجتی ہے تمہیں ٹیوشن کا نظام بھی بناتی ہے تمہیں بھی ٹیفن دیتی ہے اس طرح گھر کا سارا نظام تمہاری ماں چلا دی ہے یہ اس طرح میں سے جب گھر بنتا ہے تب گھر زنن کا نمونہ بنتا ہے ورنہ دھر جہنم بن جاتے ہیں میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے رکھا ہے اللہ نے مرد کو قوام بنایا باطل طاقتوں نے یہ کیا کہ آج ہی کلیمر کی دنیا ہے چکا چون کر دینے غالی دنیا عورتوں کو جو پیسے مردوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو خرچ کیلئے پیسے دے اس کے نفطے کا انتظام کرے اس کی رہائش کا انتظام کرے اگر مرد نہیں کرتا تو وہ ظالم ہیں لیکن اگر مرد کر رہے آپ نے اپنی ضروریات کو نہیں بڑھایا آپ نے اپنی خواہش کو کر رہے آج جھگڑے جو اور اپنی خواہشات کو ہماری بینوں نہیں تنا بڑھا لیا شوپن کرنی ہے شوپن تذبیس ہزار میں نہیں ہو رہی شوپن کے لئے لگ ہو چاہیے شوہر کا کریڈٹ کارٹ بھی چاہیے اس کا بینک کاؤن بھی خالی کرنا ہے اور پھر وہ بچارہ پریشان ہو جائے جب اس کے ہاتھ دم ہو جائیں تو پھر کہتی ہے کہ تم سے تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات بتائی ہے یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے یہ عورتوں کی سائر موجی کو اور عورتوں کی نفسیات پر حضور نے پکڑا حضور نے فرمایا کہ مد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی قسل دیکھی صحابیات کچھ پڑی یا رسول اللہ مجھا کیا ہے فرمایا دو باتیں یکفرن العشیر تکفرن العشیر اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی اور دوسرے فرمایا لانتان بہت کرتی شوہروں کی ناشکری کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ساری زندگی کرتا رہتا ہے ایک دن کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے حضور کے الفاظ ہیں جب سے میں آئی ہوں تجھ سے تو میں نے کوئی بھلائی کبھی دیکھی سونے کا لکمہ بھی اگر شوہر کھلا تو سونے کے چمبر سے ایک دن ایک دن اس کی ڈیمانڈ ہو آرڈر ہو عورت کا اور بچارہ مرد کسی وجہ سے نہ کر سکے پرانی زندگی کی ساری کیے کھرائے پر پانی پھیر دیتی عورت کہتی یہ جب سے آئی میری تو قسمت ہی پھوٹی تھی میرے تو نصیب پھوٹے تھے جو تو مل گیا ہو میرے ماباپ تو فنہ بلینر کے آن مکا کروا رہے تھے وہ تو میں نے تجھ کو پسند کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ چلو ماباپ کی مانوں گی تو برکت ہوگی لیکن میرے نصیب میں تُو کرم جلال مکھا تھا اور نماعروم کیسے کیسے دانوں کے جملے تو رسول اللہ نے فرنایا کہ میں نے جہنم میں اس لئے عورتوں کی قصرت دیکھی ہے وہ اپنے شہروں کی اس طرح نہ فرنا نہیں کرتی ایک میہ بی بی تھے دونوں تھے پی ایچ لی میہ بی بی تھے اور دونوں مزے کی بات یہ کہ پی ایچ بی پی ایچ بی کا فل فون بی سے تو ہوتا ہے فی نوسفر آف ڈاکٹ ریٹ لیکن ہمارے حضرت محل اپنے ذکر صاحب فرماتے ہیں کہ پی ایچ بی کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے میں پھرا ہوا دماغ جتنے پی ایچ بی ہوتے پھرا ہوا دماغ آپ ان سے زمین کی بات کریں وہ آپ جاسمان کی بات کریں آپ ان سے سیدھی بات کریں وہ آپ سے الٹی بات کریں گے ان کو ایسا خناس دماغ میں برا ہوتا ہے کہ ایم اپی ایچ ڈی آپ جانتے ہیں میں پی ایچ ہوں بخار ہوتا ہے سب کو کتابیں کھنگال 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 کہ اس پہنیس سال میں پی ایچ ہوتا ہے تو دماغ پھر جاتا ہے جب کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو اسی طرح دماغ پھر گئے دو میاں بی 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 صبح ہوئی گھر گندر جلدی جلدی آفیس جانا تھا بی 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 دیلی نے پی ایچ ٹی شوہر سے کہا واش بی سن میں برش مت کرنا باہر کے باہر کے واش بی سن میں برش مت کرنا بات روم کے اندر جو واش بی سن ہے وہاں جائے برش کرنا یہ ہمارا حصول ہے اب اس بیچارہ ہوئی تو پی ایچ تا پھر تلا بی نے بس اس نے میری بات کیوں نہیں مانی اور عزت نصف پر بات آگئی اب جناب دونوں میں لڑائی نہ ہوئے دل آخر کھولا فہار نگلی چوئی بات کیا بات کچھ بھی نہیں وہ میں منع کیا کہ واش بی سن برش مت کرنا اس پھرے دماغ ایک دوسرے پھریوئی دماغ کی بات نہیں مانی لہذا یہ پھٹا شکل ہو گیا یہ زندگی برداشت کا نام ہے برداشت کا نام ہے برداشت کا نام ہے کچھ نظرانداز کرو اگنورنس اور طولرنس یہ دو چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے نظرانداز کرنا اور برداشت کرنا دو نکل رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کے سامنے امہ آئشہ نے بردن پٹک دی اللہ اکبر کبیرہ کائنات کی ماں اتنی عظیم عورت عورت کے تو مزاج میں غصہ لیکن رسول اللہ نے اور صحابہ باہر گھر کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے صحابہ فوراً الٹ ہو گئے یہ کیا ہو گیا آئے صحابہ تمہاری ماں عائشہ غصہ آ گیا اور ایک دفعہ جب اللہ کہ حضرت عمہ آئشہ رضی اللہ وآلہ سے اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی حضرت عبو بکر تیش میں آ گئی تو عمہ آئشہ کو معلوم تھا کہ میری غلطیاں رسول اببا کو نہیں بتائیں گے تو عمہ آئشہ حضرت عبو بکر کی آر لے رہی ہیں اور اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں کہ اببا بکر کا غصہ میرے اوپر نہ ہو جائے اس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی فرمائی میری بہنوں میری ماں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں گھر بنتا ہے برداشت کے ساتھ نبھا دیجئے دعائیں لیجئے دعائیں دیجئے دعائیں کیجئے اپنی زبانوں پر بند لگا لیجئے آپ کا کام اللہ تعالی نے عورت کو جو کام دیا تھا اس کام سے عورت نے ہر چکی آپ کا کام کیا تھا آپ کا کام تھا تعمیر انسانیت اچھے افراد پیلا کرنا آج معاشرے میں اچھے نوجوان نہیں ہیں نیت نوجوان نہیں اچھی عورتیں نہیں اچھی بیٹیاں نہیں کیوں ماں نے سارے جھگڑے اپنے شوہروں کے ساتھ صبح جھگڑے شام کو جھگڑے اولاد کی تربیت سے غافی ہوئی جب شوہر بی بی آپس میں لڑیں گے تو ان کی تربیت مانی کرے گی ان کی تربیت موبائل کرے گا ان کی تربیت کارٹون کریں گے ان کی تربیت پاکستانی ڈرامے اور سیریلز کریں گے سارس بہو کے سیریل نے کہانی گھر گھر جیسے سیریل نے ان سیریل انہیں سیکڑوں طلاقیں کر دی جس زمانے میں ہمارے بچپن میں یہ کہانی گھر گھر کی اور سارس بہو چلا کرتے تھے ریپورٹیں آتی تھی چیریل والوں نے بیاد کے گھر میں سکون نہیں دی چاہتے آپ تصور کریں کیا دکھایا جا رہے سیریل کے اندر ایک عورت شادی ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے پھر دوسری شادی ہوتی ہے پھر طلاق کے بیجر وہ پہلے کے پاس چلی جاتی ہے یہ ہماری معاشر کو تباہ کیا دیجئے آج پڑوسی ملک کے ڈرامے دیکھ نے کا بڑا ریواز ہے عورتیں کھانا بناتے بناتے وہ ڈراما دیکھ رہی ہیں اب وہاں پر کلیمکس لایا جاتا ہے کیا جی ہو رہا تھا کہ ساس تھپڑ مارنے آرہی تھی اب کل دوبارہ نیا ایفیس چلے گا کامل سسٹیمیٹک کمپلیٹ نظام دیا گیا ہے دین کا اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی نظام نہیں لیکن افسوس ہم نے اس نظام پر عمل نہیں کیا افسوس افسوس ہائر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے تو چاند تھا جس کا وہ حالے نہ رہے افسوس کی بات ہے کہ اسلام اتنی ہم نے اس کو اور اس کی بنیاد کو کھوک لکھ دیا میں اپنی بہنوں سے بسیتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو معلوم کریں آپ کے شوہر پر آپ کے کیا ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بسپر پر بلائے اور وہ نہ آئے اپنی ضرورت کی غرص میں وہ کھل شریعت کے مسائل میں ایسا کوئی پر بلائے فرمایا کہ عورت کو شوہر اپنے بسپر پر بلائے اپنی ضرورت کے لئے اپنے تقاضی کے لئے اور وہ منع کر دے رات بھر اللہ اور فرشتوں کی لانت اس پر برس لے دی اور فرمایا کہ عورت اگر سواری پر بھی سوار اور مرد اس کو آواز دے اپنی ضرورت کے لئے تو عورت فورا وہاں پر اپنی شوہر کی تعبیل کرے لیکن آج ایک کلشر بن گیا ہے عورتیں اپنی مزاج سے مردوں کو چلا رہا چاہتی ہیں اور اس زمانے کے مرد اپنی بیویوں کے ناز اٹھاتے ہیں نخر اٹھاتے ہیں آپ پوچھ لیجئے چاریس پچاس سال پہلے کی عورتوں کا کیا حال تھا اور ان کے شوہر اور بیویوں کا مزاج تھا عورتیں اپنے شوہر کے سامنے چاریس پچاس سال پہلے گرسی پر بیٹھ نہیں سکتی تھی تیز آواز میں بول نہیں سکتی تھی جہالت کے کر آپ کو معلوم ہے عورت کا کیا حشق کیا ہے مغرب نے آئے دیں ان کی عزت رکھ رہنگ ہے کیوں ان کو فریڈم چاہیے ویمن فریڈم کے نام پر عورت کی حیثیت پچاس روپے کی اور سو ڈالر کی کر دی ہے مغرب میں آگر امریکہ کے اندر یورپ کے اندر اور دوسرے مغرب ممالک میں رسول کنٹریز میں سب سے سستی جیز اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے اور حضور نے عورت کو مقام عطا کیا تھا عدی ابن حادی کی بیٹی قلیلے کی بڑے محسس قلیلے کی بیٹی جب وہ آئی ہیں ان کے سر پہ ٹپٹ نہیں تھا رسول نے ہماری بہنوں کی عزت کو تار تار کی ہے اسلام کے عمل کو دیکھ کر پردے کو دیکھ کر ہجاب کو دیکھ کر عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں اور ہم مغرب کی تہذیر کو چاٹ رہے ہیں ہمارے گھروں کا خاندان اندزام بھی گر گیا عورت کو زیب دیتا ہے وہ اپنے شوہر کی دائی رہے آج یہ جو ایک بات چلائی جاری ہے کہ عورتیں باہر نکلیں عورتیں کام پر جائیں یہ جب مردوں کو بہت زیادہ مار دیا گیا تھا انگریزہ میں آواز لگائی تھی سمانتہ کی ویشن کی کہ مردوں کے قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ کیا کہ ماموں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے اس مذہب نے عزتیں عطا کی تھی رسول نے آنے والی وہ چادر پہنائی سبحان اللہ ایک عورت کا بیٹا کھو گیا وہ ڈھونتی رسول اللہ کے پاس آئی صحاب اکرام نے دیکھا کہ وہ پورے ہجاب میں پورے پردے میں اس عورت کو کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرا بیٹا کھو گیا ہے تیری اولاد کھو گئی ہے اور تو پھر بھی پردہ کی ہوئے اس نے کہا کہ بیٹا کھویا ہے تو کیا اسلام بھی چھوٹ دوں یہ جواب ہوا کرتے تھے لیکن آج اسلام کی وقع ہمارے دنوں سے نکلتی چلی جا آج ان موبائلوں نے گھروں کے نظام کو تباہ کیا شوہر بھی موبائل لے کر بیٹھا ہے بیوی بھی موبائل لے بیٹھ میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی باہر چھتے ہوں ہمارے علاقے میں لڑکیاں اور خواتین ہیڈ فون لگا رکھا ابھی بھی گھر سے باہر مکلئے ابھی فون پر بات کرنا شروع کر دیئے باہر اس کا کون سا محرم پیدا ہوئیا جس سے یہ بات کر لئے ماباک نے نگرانی نہیں کی اپنے اولاد کی رسول فرماتے ہیں دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی کسی کو دوست بنائے تو دیئے نے کس کو دوست بنا رہا ہے ہماری بچیاں کن کو دوست بنا رہی ہیں ہماری گھروں کی خواتین کن سے دوستیاں کر رہی ہیں سوشل میڈیا نے انسٹرگرام نے فیس بک نے سنیک چیٹ نے اور ان سوشل نیٹورکنگ سائٹس نے آج شوہر بیدی کے تعلقات کو کمزور بنا دیا پہلے شوہر کا بیوی ہوتا تھا بیوی کا شوہر ہوتی تھی پس یہ دونوں کے آپس میں تعلقات ہوتے تھے لیکن آج حرام دوستیاں حرام تعلقات نے گھروں کی لذتوں کو خراب کر دیا گھروں کے نظام مطبع کر دیا ختم کر دیجئے ایسے تمام رشتے جو آپ برباد کر دیں ختم کر دیجئے ایسے تمام چیزیں جو ہماری معاشرک کو تباہ کر دیں خوبصورت معاشرک اتا فرمائی رسول عربی نے بھلا بتائیں ایسا کون سمزد ہوگا کہ رسول فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے حضرت تب اس کو سواب ملتا ہے جہاں سے امعائشہ پانی پیتی تھی وہی سے رسول نے دل جوئی کے پانی پی کر بتایا یہ ہے عورت کا مقام اور یہ ہے عورت کی عزمت اور یہ ہے اس کی عزت اور یہ ہے اس کی دل جوئی اس لیے یہ بڑی خلاقت کی بات ہے کہ عورتیں اور ایک زمانہ نبی نے فرمایا حدیث سنا دیتا ہوں ترویزی میں موجود ہے اذا کانت امراؤکم اسخیاؤکم اذا کانت امراؤکم اسخیاؤکم واغنیاوکم اذا کانت امراؤکم سمحاؤکم واغنیاوکم اسخیاؤکم و امورکم شورا بینکم فظہر الارضی خیر من بطنها نبی نے فرمایا جب تم تمہارے ذمہلات لوگ رحمدل ہو جائیں اور جب تمہارے ماللات سخی ہو جائیں اور جب تمہارے معاملات مشورے سے آپس میں چلیں تو زمین پر رہنا تمہارے زمین میں دھنس جانے سے اور مر جانے سے بہتر ہوگا و ایدہ کانت امراؤکم الہ نسائکم اور جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں جب مرد عورت کا غلام بن جائے آج عورت کی منٹالیٹی یہ ہے میں جو چاہوں کو کروں میرا جسم میری مرضی میری زندگی میری مرضی میرے لائف میرے رول نا 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 تمہاری لائف تمہارا رول نہیں ہے اللہ کا رول ہے این الحکم اللہ اللہ اس زمین کو رسی رب کی بادشاہ چل دی تو رسول نے فرمائے امور کم الہ نسائکم فبقن الحرد خیل من زہر او کما قاد علیہ سلام تو زمین میں دھنس جانا اور مر جانا اور زمین کے پیل پہ چلے جانا زمین پہ زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہوگا آج یہ زمانہ نہیں آگیا اس لیے میں یلز کرنا چاہتا ہوں اپنی معاشرت کو بچائیں اللہ نے خوبصورت زندگی خوبصورت معاشرت اگر میہ بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں میہ بیوی کے آپس میں نہیں بنتی اپنے تاجرقات کو نہ توڑیں ابلیس روزانہ اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنا تخت لانے کے بعد اپنے چیلوں سے روزانہ پوچھ جائے ہاں بے بتا تو نے کیا کیا وہ کہتا ہزی حضور میں یہ کیتا میں یہ کیا میں یہ کیا اب جب وہ آکے بتاتا ہے تو ابلیس کہتا یہ بھی کوئی کام کچھ نہیں کیا تو میرا بچہ نہیں ایک چھوکو پسا ابلیس کا بچہ مڑا آکر کہتا ہے کہ حضور میں نے میابی کے درمیان تفریق دار دی ہے ان کے درمیان جلائی ڈالی ہے اور ان کے لیے یہ یہ رستے بنائے تو ابلیس یوں باہر پیدا کہتا اوے شاباش میرا بچہ تو ہی میرا بچہ ہے تو نے کام کیا تو ابلیس کو خوش کرنے والا کام نہ کریں اپنے گھروں کے نظام کو بچائیں اپنی اولاد کی تربیت کریں جب مائے نیک ہوا کرتی تھی آج جب ہماری ترجیحات بدل گئی اللہ تعالی نے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی اور ہماری اولاد بری ہو گئی لوگ بلیا اٹھا اٹھا کہ یہ فنان کا بیٹا ہے یہ فنان کی بیٹی ہے جب وہ باہر نکلتے تھے جب بچے نکلتے تھے ان کی سعادت مندیوں کو دیکھ کر نیک بختیوں کو دیکھ کر لو دیکھو یہ فنان کا بچہ جا رہا ہے کتنا نیک بچہ ہے کتنی نیک بچی ہے کتنی بڑی بات ہے ہم معاشرے کو اچھے انسان نہ دے سکے اچھے بچے اچھے بچیاں نہ دے سکے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ ہمارے گھروں کی نظام کو درست فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلحان رب العلی العلی اللہ اللہ لا محصی سنانا علیک انت كما سنیت اللہ 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 حلیم الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقناز فالنا ربنا لا انس خلوبنا بعد از دیتنا وحلنا باللدل رحمہ انک انت اے کریم اللہ اے کریم اللہ ہمارے بناوں کو معاف فرماؤ خطاؤں کو در بزر فرماؤ میں نے اپنی بیٹوں کی خدمت میں اپنی ماں کی خدمت میں بڑے درد دن کے ساتھ گزارشات رکھی ہیں ہماری بینوں کو ماں کو اس کا پابند بنا سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ اے کریم تھی اس کے خلاف چل گئے گھروں کے سکون برباد ہو گئے عورت مردوں سے ناراض ہو گئی مرد عورت سے ٹھوٹ گئے اللہ عورتوں کو مردوں کا حقوق عدی کرنے والا بنا عورتوں کو مردوں کے حقوق عدی کرنے والا بنا شوہروں کو بیویوں کا کی قدر کرنے والا بنا گھروں کے نظام کو درست فرما اے اللہ آپ کے نبی نے فرما جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی حضر کے طلاق مم دی ہے اے اللہ ایسے چیزوں سے عفادت فرما طلاق کے نظام کو سمجھ لے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گھروں میں برکتیں عطا فرما اپنی رحمت نازم فرما گھروں خوشی آتا فرما گھروں کو جنت کا باغ بنا گھروں کو جنت کا نمونہ بنا جہنم بنے سے بچا اے کریم رب بیٹوں کو بھی فرما بردار بنا اے اللہ ہماری ماؤں کو سمون کا فرما اے لگروں کے نظام میں دین کو داخل اطاف فرما اے رب کریم بیویوں کو شوہروں کا قدردان بنا اے رب کریم گھروں میں آپس میں پیار محبت الفض اور اللہ مغدد پیدا فرما آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لے والا بنا اے رب کریم صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا اے رب کریم اپنے کرم کے فیصلے فرما محروم فرما رب کریم جو مانگے وہ بھی عطا فرما جو مانگے سرے وہ بھی عطا فرما جزاللہ انہم محمد ماہو اہلو صلی اللہ تعالی علیہ و سلیم برحمت کیا رحمت روح سلیم سلیم اللہ علیہ و سلیم سلیم